اسلام علیکو ناظرین ناظرین دو امپورٹن سٹوریز آپ سے شیئر کرنی ہے ایک تو وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کو سانے مری کے حوالے سے ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے پندرہ افسران کو ہٹانے کا اودوں سے ہٹانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کمیشنر راول پنڈی کو اودے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کو بیج دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو معتل کرنے کی سفارش بھی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی کو اودے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کے سپورد ان کی خدمات کر دی گئی ہیں معتل کرنے کے ساتھ ساتھ انزباتی کاروائی کی سفارش اور ساتھ ساتھ ایسی پنڈی کو بھی معتل کر دیا گیا ہے سی پی او راول پنڈی اور ایس پی مری کو بھی اودے سے ہٹا کر وفاقی حکومت کے سپورد کر دیا گیا ہے ان کو بھی معتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف انزباتی کاروائی کی سفارش ہیں سی ٹیو راول پنڈی ڈی ایس پی ٹریفیک ایس سی ای ہائی وے سرکل ٹو راول پنڈی ایک چین ہائی وے راول پنڈی ان کو بھی محتل کر کے ان کے قلاب بھی اسی طرح کی کاروے اسی طرح ریس کیو ون ون ٹو ٹو ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے اور ڈائریکٹر ایمرجنسی افیسر مری ڈوینل فاسٹ افیسر مری اور ایس ریو ہائی وے ایک چین ہائی وے یہ تمام پندرہ افسران بنتے ہیں چھوٹے بڑے جن کو محتل کر کے ان کے قلاب بنزباتی کاروئی کا کہا گیا ہے ایڈیشنل ہوم سکھی اس کمیٹی کے سربرا تھے جس نے یہ سفارش کی اور ان کی سفارش کی روشنی میں ان لوگوں کو محتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے ناظرین دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے ٹی ایل پی جو کبھی کال ادم ہوا کرتی تھی وہ پھر ایک حادثے کے بعد ایک کال ادم سے جائز ہو گئی سیاسی پارٹی بن گئی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں اب اس فیصلے اس حکومتی فیصلے کے خلاف ایک وکیل سردر جٹ انہوں نے ایک اپورٹیشن دائر کی ہے اور وہ اپورٹیشن قبول ہو گئی ہے سماعت کے لیے اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے سردر جٹ سرد کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں آخر ٹی ایل پی کو کیوں معاف کیا گیا ہے اور جو لوگ مرے تھے کیا وہ جانور تھے کیا وہ بیڑ بکریاں تھیں وہ انسان تھے جیتے جاگتے انسان تھے اور ان لوگوں کو مارا گیا اور اس کے بعد اس پارٹی کو پھر سارے جرم ان کے معاف کر کے ان کو ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر رول ادا کرنے کے لیے وہ تمام جو نقائص تھے فورچ شیڈول تھا جو کال ادم تھا وہ ساری چیزوں سے فارق کر دیا گیا اچھا جی جسٹس علی باکر نجفی کی عدالت میں یہ بیس جنوری کے لیے اس کو فکس کر دیا گیا ہے یہ بڑا اپورٹن کیس ہے اہم کیس ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے بات کر رہتے ہیں مری والے اس واقعہ پہ کہ وزیراعلا پنجاب نے بلا کر اس پہ کمیٹی بنا دی فضائی آپ کو بتا انہوں نے جائزہ بھی لیا تھا لوگوں نے بڑا بزاگ بھی اڑایا تھا کہ نیچے لوگ مر رہے ہیں برف کے اندر دنسے ہوئے ہیں اور وزیراعلا صاحب اوپر سے جہاز کے اوپر ہیلیکاپٹر کے اوپر جائزہ لے رہے ہیں اور اس پہ بڑے درہ درہ کی باتیں بھی ہوئیں اور اس پہ یہ کہا گیا کہ وزیراعلا صاحب شاید لوگوں کی ببسی کا نظارہ کر رہے ہیں اور شاید کسی صاحب نے یہ لکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بچتے نہیں گیا وہ وزیراعلا انہوں نے بلا کر کمیٹی بنائی کمیٹی نے ریپورٹ دی ریپورٹ کے نتیجے میں پندہ لوگوں کو محکل کر دیا گیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ اس بڑے لیول کے اوپر تو پہلی دفعہ ہوا لیکن سیاہوں کے ساتھ بتنیزی کے واقعات عام لوگوں کے ساتھ واقعات اوور چارچنگ وہاں پہ گاڑیوں کا اس طرح گل جانا گاڑیوں کا ایکسڈنٹ ہو جانا گاڑیاں رک جانا لمبی لمبی کتاریں لگ جانا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہر ساتھ ہوتا ہے بلکہ ساتھ میں کئی بار ہوتا ہے اور یہ بد انتظامی ایک مستقل سیگمنٹ بن گیا ہے مری کے حوالے سے جب تک مری کے اندر بنیادی انتظامی تبدیلیاں نہیں کی جاتی جس طرح کی آج کل ہم سن رہے ہیں کہ اس کو ڈسٹرک بنا دیا گیا وہاں پہ ڈی سی ہوگا اڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا یہ دفاتر وہاں پہ نہیں بنتے وہاں پہ اوبرچارچنگ کے حوالے سے میکنزم نہیں بنتا وہاں پہ ٹورسٹوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک سسٹم نہیں بنتا اور ٹورسٹوں کو ڈپارٹمنٹ کام نہیں پراپر کرتا تب تک یہ حادثات ہوتے رہیں گے تب تک ہم یہ شامعہ قریبہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے لہذا بزیر اللہ صاحب اگر حادث اس حادثے نے آپ کو موقع دیں گی ہے کہ آپ وہاں پہ چیزوں کو بہتر کریں تو اس سے اچھا کوئی موقع نہیں اس کو ٹھیک کر لیں دوسرا ماملہ ٹیل پی والا اس پہ میں کمنٹ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پرٹیشن کے اندر جو موقع اقتعار کیا گیا ہے وہ اس کے اندر بڑی جان ہے کہ اس پہ کہا گیا ہے کہ اگر ٹیل پی ان جرائم کی وجہ سے بیگنا ہے اور اس کو اس کی کلینزنگ ہو سکتی ہے گورنمنٹ اس پہ کمپرمائز کر سکتی ہے تو باقی جماعتیں ہیں باقی جماعتوں کے اوپر جو کبندی ہے نواشیف کے اوپر بھی گفتگو کرنے کے اوپر بڑی ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ کبندی کیوں ہیں پھر ان کو بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے تو اس پٹیشن کا فکس ہو جانا تو میرا خیال ہے کہ یہ بیس کے بعد یہ ایک بڑی خبر ہوگی اور عدالت سے یہ ٹکر چلیں گے اور یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر چھا جائیں گے اور اس پہ بحث بھی ہوگی اور جو ریمارکس عدالت کہیں گے جج بھی بڑے دبانگ ہیں اور بڑے زبردست فیصلے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی تاریخی اس حوالے سے فیصلہ آ سکتا ہے اور حکومتی جو ایکٹ ہے جو ایکشن ہے وہ رول بیک بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ تاریخ ہے اس پہ ہماری بھی نظر رہے گی یہ کینی طور پر آپ بھی اس کو دیکھیں گے کہ اس فیصلے کے اس رات کیا ہوتے ہیں ٹی ایل پی کو بحال کرنے کے اس بات کیا تھے اور باقی جماعت ایک کہاں پہ کھڑی ہیں تو یہ یقینی طور پر ایک انٹروورشل معاملہ تو ہے لیکن اب جو کہ عدالت میں چلا گیا ہے عدالت اس پہ کیا فیصلے کرتی ہے یہ میرا خیال ہے بیس جنوری کو واضح ہو جائے گا بہت شکریہ ڈینکیو ویری مچ